آج کی نشست میں ہم سائیکو پیتھالوجی پر بات کر رہے ہیں کہ سکون کلینیکل موڈل کے پرسپیکٹیو میں سائیکو پیتھالوجی کیا ہے مینٹل ڈس آرڈرز جن کو کہ ہم سائیکو سوشل علنیسز کہتے ہیں سکون موڈل میں یہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ ذہنی امراض کہہ لیجئے یا نفسیاتی مسائل نفسیاتی و سماجی مسائل ان کی وجوہات کیا ہیں ان پر ہم آج بات کریں گے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مینٹل ڈس آرڈرز کو سکون کلینیکل موڈل لیبل کرتا ہے with سائیکو سوشل علنیسز نفسیاتی و سماجی بیماریاں سائیکو سوشل علنیسز اور پھر سائیکو سوشل علنیسز سے ہٹ کر سکون کلینیکل موڈل کی جو براد ٹرم ہے وہ سائیکو سوشل ہیلتھ ہے اور سائیکو سوشل ہیلتھ کے اندر پھر سائیکو سوشل علنیسز اور سائیکو سوشل ویلنیسز دو کانسٹرکٹس آ جاتے ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ اور پھر اس کے اندر سائیکو سوشل ویلنیسز اور سائیکو سوشل علنیسز تو جو سائیکو پیتالوجی ہے اس کو ہم سائیکو سوشل علنیسز سے تعبیر کرتے ہیں اب اس میں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہم علنیس کیوں کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس فرینڈلی نہیں لگتا یا ان مسائل کو بیماریاں نہیں کہنا چاہیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیونکہ سکون کلینیکل موڈل سائنٹیفک اور انٹیوٹیف دونوں طرح کی نالج سے ریٹریوڈ ہے اور قرآن پاک کو اس میں ایک حتمی حیثیت حاصل ہے لہذا قرآن پاک کی روح سے یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ بیماریاں ہیں فِي قُلُوبِهِم مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا تو انسان کے کانشیسنیس میں یہ بیماریوں کا رتبہ پا جاتے ہیں یہ مسائل کیونکہ ان میں اگر یہ علامات جو کہ ابھی میں آگے چل کر بتاؤں گا اگر یہ اکہ دکہ ظاہر ہوں تو پھر تو ظاہر ہے بیماریاں نہیں بنتی لیکن ان کی پرسسٹنٹ نیچر اور ان کی ایکسیسیو نیچر ان کو بیماری بناتی ہے یعنی ایک علامت اگر ایک لمبے عرصے تک ظاہر ہو اور اس سے انسان جان نہ چھڑا سکے تو پھر وہ علامت بیماری بن جاتی ہے اور اس کو قرآن پاک میں بھی بیماری ہی کہا گیا ہے مرض لہٰذا ہم نے بھی بیماری کا لفظ ہی استعمال کیا ہے لیکن جو ہمارا ڈائیگنوسیز کا مینویل ہے ڈی ایس ایم ڈائیگنوسیز ان سکون موڈل اس کو بھی ہم آج زیرے بحث لائیں گے اس میں ہم نے ان سائیکو سوشل انیسز کو جب کیٹیگرائز کیا ہے تو پرابلمز کا ٹائٹل دیکھیں جس طرح سے سیکچول پرابلمز ایموشنل پرابلمز سوشل پرابلمز لیکن یہ پرابلمز اگر کنسسٹنٹ ہوں پرسسٹنٹ ہوں ایکسیسیب ہوں تو پھر یہ بیماری کا درجہ اختیار کریں گی اور ان کو بیماری ہی کہا جائے گا تو آج کی نشست میں ہمارا سب سے پہلا جو نوشن ہے وہ آپ اس چارٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائیکو سوشل انیسز کی وجوہات کیا ہیں اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو میجر وجوہات ہیں سکون کلینیکل موڈل کے پرسپیکٹیو میں ایک شیطان کا کردار ہے اور دوسرا کلچر کا کردار ہے نفسیاتی عوارض کی نشو نما میں اور ان کی بھڑوتی میں یہ دو انٹیٹیز اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں ایک ڈیول اور دوسرا کلچر تو اس چارٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بلکہ اس چارٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں چاہے وہ نفسیاتی ہیں چاہے سماجی ہیں چاہے جسمانی ہیں سکون کلینیکل موڈل کا یہ ماننا ہے سب سے پہلے ماننا یہ ہے کہ یہ ساری بیماریاں تقدیر انسانی کا حصہ ہے اللہ کی مشیعت سے آتی ہیں اور اللہ تعالی ہی ان کو شفا ان بیماریوں سے شفا بخشتے ہیں یہ تو بنیادی ایک بلیف ہے جس کی آج اس تشست میں میں بات نہیں کر رہا لیکن آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ وہ جو آرٹیکل ہے ہمارا انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات اس میں جتنے بھی عقائد درج ہیں وہ سب کے سب پری ریکوزٹس ہیں بیفور ڈائگنوسیز ان کو دیکھ لینا چاہیے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں چاہے وہ نفسیاتی ہیں چاہے سماجی ہیں چاہے عقلی ہیں چاہے روحانی ہیں چاہے جسمانی ہیں وہ ساری کی ساری بیماریاں تقدیر انسانی کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور مشیعت سے آتی ہیں انسان کے اوپر آزمائش کے پرسپیکٹیو میں اور اللہ تعالیٰ ہی ان آزمائشوں سے اور ان بیماریوں سے انسان کو چھوڑاتے ہیں جان اس کی اور انسان سے وہ بیماریاں دور فرماتے ہیں اس چارٹ میں ہم دنیاوی اسباب کی بات کر رہے ہیں تقدیر کو چھوڑ کر تو یہ جو موڈل ہے سائیکو پیتھالوجی کا اس میں یہ بتایا گیا ہے کلچر ایک ایسا بنیادی سبب ہے جو کہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے نفسیاتی عوارض کے بڑھنے میں اور ان کے پیدا ہونے میں اب کلچر تو تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ کلچر ہے کیا یہ بنیاد ہے نفسیاتی بیماریوں کی ڈیولپمنٹ کی یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کو موسٹلی سائیکو سوشل علنیسز نہیں ہوتی وہ ٹھیک تھاک پیدا ہوتا ہے موسٹلی بہت ہی کم بچے ایسے ہوں گے جن میں کہ کوئی برین ڈس فنکشنز ہوں یا ان کی نیرولوجیکل ڈیولپمنٹ میں کوئی فلاز ہوں یا ان کی جسمانی حیط میں کوئی نقائص ہوں اس طرح کے بچے بہت کم ہوتے ہیں مجورٹی اور کیونکہ یہ موڈل مجورٹی کے لیے ہے ایگزمشنز کے لیے نہیں ہے لہذا مجورٹی بچے نارمل ہی پیدا ہوتے ہیں مینٹلی تو اس کے بعد دنیا میں جو نفسیاتی عوارض انسان کو لاکھ ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا رول اور سب سے مرکزی کردار اس کے کلچر کا ہے کلچر کہتے ہیں شیئرڈ وے آف لائف وہ رسم و رواج وہ رسومات زندگی گزارنے کے وہ کامن طریقے وہ لائف سٹائل وہ مشترکہ علم جو کہ کسی سوسائیٹی میں سارے انسان جو سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں اس سے کلچر بنتا ہے تو میں اپنے پشلی نشستوں میں بھی یہ چیزیں واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ کلچر ایک نہیں ہے ایک ہی شہر میں مختلف کلچرز ہیں اور شیئرڈ وے آف لائف کامن نہیں ہے لوگوں کے لائف سٹائلز میں ڈیفرینسز ہیں لوگوں کے خیالات میں ڈیفرینسز ہیں لوگوں کی لباس میں ڈیفرینسز ہیں لوگوں کی سوچ میں ڈیفرینسز ہیں اٹیچیوڈز میں ڈیفرینسز ہیں اپٹیچیوڈز میں ڈیفرینسز ہیں تو شیئرڈ کلچر کا فینومنن یہاں پر امپلیکیبل نہیں ہے پہلی بات تو یہ اگر شیئرڈ کلچر ہو بھی سب بھی کلچر انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے زہر قاتل ہے کیونکہ کلچر ہے کیا کلچر ہے آج سے کم از کم بیس سال پرانی آدات اور رسم و رواج اور علم کا مجموعہ وہ زندگی جو ہمارے بزرگوں نے گزاری تھی پچھلی جنریشن میں اگر ہم سے بھی وہی لائف سٹائل اور وہی علم اور وہی لباس اور وہی شخصیت اور وہی رسم و رواج کی امید کی جائے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود کتنا نان سینس ہے بادیوں نظر میں تو کلچرل چینجز بھی اسی لیے آ کر ہوتی ہیں کہ ایک ہی کلچر کو پرولانگ لمبے عرصے تک نہیں کیا جا سکتا اب جس طرح سے آپ دیکھئے کہ نفسیات کا کیا کلچر ہے وہاں پہ بھی اس کلچر کا رول ہے کہ ڈیر سو دو سو سال پرانے پرانی تھیوریز اور پرانے تجربات کی روشنی میں ہم آج بھی استعلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے سگمن فرائٹ کے ٹائم میں نہ وٹس ایپ تھا نہ فیس بک تھی نہ انٹرنیٹ تھا نہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی تو جو مسائل ہمارے اہد کے ہیں موجودہ دور کے ہیں ان میں پرانی نفسیاتی تھیوریز امپلیکیبل بہت حد تک نہیں ہیں جیسا کہ بہت سی نفسیاتی تھیوریز ہیں پرسنیلیٹی تھیوریز کو آپ دیکھ لیجئے میں کتنی ڈراسٹک چینجز آتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے پرکھوں کے بنائے ہوئے سماجی زابطوں کی پاسداری کرنا چاہے گا اہد حاضر میں تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا انسان کو جدت پسند اور ندرت پسند ہونا چاہیے اور موقع کی مناسبت سے حالات و واقعات کی مناسبت سے انویٹیو ویز سلاش کرنے چاہیے سروائیول کے لیے بھی اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی تو چونکہ یوزیولی ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے ہمارا جو سب سے بڑا فینومنن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں اور نفسیاتی مسائل ہیں ان کی ایک ہی وجہ ہے لوگ کیا کہیں گے اس کو میں کلچر کا نام دے رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے یعنی سوشل ایکسپٹنس کنفرمیٹی ٹو سوشل نامز یہ سب چیزیں انسان کے نفسیاتی مسائل کی ڈیولپمنٹ میں اور ان کی انہینسمنٹ میں اپنا مرکزی کردار ادا کرتی ہیں کر رہی ہیں آج کر ہو سکتا ہے کہ یہ موڈل آج سے سو سال پہلے کے لیے نہیں ہے یہ آج سے سو سال بعد کے لیے بھی نہیں ہے لیکن جس ڈیٹ میں ہم اور جس سوسائیٹی میں ہم زندہ ہیں اس سوسائیٹی میں میری تحقیق اور میرے مشاہدے کے مطابق جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں ان سب کی بنیادی وجہ لوگ کیا کہیں گے سوشل ریکنیشن، سوشل کمپلائنس، سوشل اوبیڈینس، کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز جن چیزوں کو کہ اچھا سمجھا جاتا ہے ظاہراً ظاہراً یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو سوشل اوبیڈینس کرنی چاہیے اس کو کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز کرنی چاہیے جیسا دوسرے لوگ کر رہے ہیں جیسا ہی کرنا چاہیے دوسروں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے تو جو امریکن سائیکیٹرک اسوسییشن کا ڈی ایس ایم ہے وہ بھی یہی تقاضہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے باقی دوسرے لوگ میجارٹی جیسا بیہیو کرتی ہے جو اس کا بیہیوئر ہے آپ کا بھی ریسا ہی بیہیوئر اگر ہے تو آپ نارمل ہے اور اگر آپ کا بیہیوئر کسی بھی حوالے سے میجارٹی سے ڈیویئٹ کرتا ہے تو پھر آپ اب نارمل ہے اب سکون کلینیکل موڈل اس سوچ وہ بلکل بھی نہیں مانتا اس کا قلعہ کمہ کرنا چاہتا ہے سکون کلینیکل موڈل یہ سمجھتا ہے کہ سکینڈرڈائزیشن ان ہیومن بیہیوئر is not possible ہیومن بیہیوئر is unpredictable تو ایک انسان کو کے لیے بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ میجارٹی کی طرح بیہیوئر رکھے کیونکہ میجارٹی حق پر ہے یہ مسلمہ حقیقت نہیں ہے اس کو بھی پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں اور تاریخ انسانی اس بات کی شاید ہے کہ جتنی بھی ترقی انسانی تاریخ میں ہوئی ہے وہ یا تو فرد واحد نے کی ہے فرد واحد کے ذریعے ہوئی ہے یا کسی انتہائی منورٹی گروپ کے ذریعے عمل میں آئی ہے جس طرح سے کہ سائنس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈیولپمنٹس میجارٹی سیٹیزنز کی سوچ میں شامل نہیں تھی وہ کسی فرد واحد نے یا کسی چھوٹے سے گروپ نے وہ چینجز لے کے آئے ہیں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں جتنی بھی انہینسمنٹس ہوئی ہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب اکثریت نے تو نہیں کی جن لوگوں نے کی ہیں جن سائنس دانوں نے اگر وہ اکثریت کی پیروی کرتے اگر گلیلیو مروژہ چرچ کے احکامات مان لیتا تو کیا آج فلکیات میں اتنی ترقی پاسیبل تھی اگر نیوٹن درف کے نیچے بیٹھ کر یہ نہ دیکھتا کہ سیب اوپر کیوں نہیں جاتا نیچے کیوں آ رہا ہے اس کا یہ بیہیویر جنرل پاپولیشن کے نامز اس کے ساتھ تو میچ نہیں کرتا اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ جب تبلیغ فرماتے تھے اور اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگوں کے لئے وہ باتیں نئی بھی ہوتی تھی اور ناقابلے برداشت بھی ہوتی تھی لوگوں کو ماننے میں تعمل ہوتا تھا لوگ نہیں مانتے تھے اسی لئے بہت سے انبیاء کو نعوذ باللہ شہید بھی کیا گیا اور لوگوں نے ان سے عداوت رکھی تو اگر وہ انبیاء بھی اکثریت کی پیروی کرتے تو دین فروغ نہ پاسکتا تو چاہے دین ہو چاہے سائنس ہو چاہے دانش ہو چاہے فلسفہ ہو جن کا مجموعہ بنتا ہے حق تو حق کے پنپنے کے لئے معاشرے سے اور معاشرتی اقدار سے کٹنا ضروری ہے اگر مروجہ معاشرتی اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کی جائے گی تو حق کی تلاش مشکل ہو جائے گی اور حق پانا مشکل ہو جائے گی تو یہ کسی بھی طرح سے دانشمندانہ نہیں ہے کہ زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو بلکل نہ سمجھو اگر ہم اس وقت اہدِ حاضر میں اپنی مروجہ سوسائیٹی میں زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھنے لگ جائیں تو پھر تو ہم اپنے دین سے کٹ کر ہی رہ جائیں کیونکہ مروجہ سوشل نامز تو کچھ اور بتاتے ہیں وہ تو ہمیں کسی اور سمت لے کر جا رہے ہیں تو لہٰذا سکون کلنیکل موڈل یہ سمجھتا ہے کہ کلچر جو کہ مروجہ کلچر ہے لوگ کیا کہیں گے اس کو فالو کرنے سے اور لوگوں کو اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل کر لینے سے کہ انسان اپنے ہر کول و فعل میں لوگوں کی اپروول کا ایکسپٹنس کا اور اپریزل کا محتاج ہو کر رہ جائے اس تناظر میں کلچر نفسیاتی صحت کے لیے زہر قاتل ہے اور اگر تو کوئی ایسا کلچر ہو کسی دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسا کلچر ہو آج کل جو کہ فلا ہی ہو سارے انسانوں کی فلاہ و بہبود پر مبنی رسم و رواج اور ضابطے رکھتا ہو تو پھر وہ کلچر تو بہت بہتر ہوگا ایسا کلچر ایسا آئیڈیل کلچر جو کہ اپنے اندر بسنے والے تمام لوگوں کی ذہنی حالت ان کی سماجی حالت ان کی مالی حالت ان کی روحانی حالت کو بہتر بنانے کے درپیہ ہو اگر کوئی ایسا کلچر آئیڈیبل ہو تو پھر وہ نفسیاتی مسائل کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا بلکہ نفسیاتی صحت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے گا لیکن ایسے کلچر کی مثال ہمارے ہاں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنیا کے کچھ حصوں میں ایسے کلچر بھی ہوں جن کے اندر زندگی گزارنا نفسیاتی اور سماجی صحت کے فروغ کے لیے بہتر ہو میری نظر سے گزرے نہیں ہیں ہر کلچر کے اپنے مسائل ہیں لیکن اگر ایسے کوئی کلچر ہے تو وہاں پر یہ موڈل اپلیکیبل نہیں ہے یہ موڈل ہماری سوسائیٹی میں ہمارے کلچر کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے اور جب ہم اپنے کلچر کو نفسیاتی طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پیشنٹس اور کلائنٹس ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جب ہم ان کے مسائل کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا جو کردار ہے بیچ میں وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے لیکن دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے ڈپریس نہیں ہونا چاہتا کسی انسان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں ڈپریس رہوں میں اسکیزوفرینک ہو جاؤں میں ابنورمن ہو جاؤں مجھ میں ریکرنگ تھارٹس آتی رہیں مجھے ڈیلیوزنز ہوں ہیلیویسینیشنز ہوں یہ تو کامن سینس ہے کہ کوئی بھی انسان خود سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو یا جسمانی مسائل کا شکار ہو سب لوگ ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں انسان خود تو یہ نہیں چاہتا کہ نفسیاتی مسائل مجھ پر حملہ آور ہوں اگر خود نہیں چاہتا تو پھر کوئی اور فیکٹرز ہیں کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز شیطان بھی ہو سکتا ہے اور معاشرہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سکون کلینیکل موڈل کا بنیادی اختلاف ہے ویسٹرن سائیکو تیرپی سے اور ویسٹرن کلینیکل سائیکالوجی سے اور ویسٹرن سائیکو پیتالوجیکل تھیوری سے بنیادی اختلاف ہمارا یہ ہے کہ ویسٹرن کلینیکل سائیکالوجی اکثر یہ سمجھتی ہے کہ انسان کے نفسیاتی مسائل کی بنیادی وجہ وہ انسان خود ہے وہ خود وجہ ہے اپنے مسائل کی اس کی اپنی اللوجیکل تھنکنگ اس کے اپنے فالٹی بیلیفز اور اس کی اپنی انویلیڈ انیلیٹیکل کپیسٹیز یعنی کہ چیزوں کو وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہا صحیح طور پر پرسیو نہیں کر پا رہا اپنی پرابلم سالونگ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اتنی لوجیک نہیں ہے اتنا وزڈم نہیں ہے لہذا وہ انسان خود اپنے نفسیاتی مسائل کی الزام بلکل بھی نہیں ٹھہراتا کہ وہ خود اپنے مسائل کی وجہ ہے اگر اس میں جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ وہ خود بلکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے اس کے والدین ہیں جنہوں نے اس کی سوشلائزیشن اس طرح سے کی ہے کہ اس میں وہ ڈیفیشنسیز آ گئی ہیں دوسرا رول سوشلائزیشن کا ہے کلچر کا ہے وہ بچہ وہ مریض ایز 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 چائلڈ وہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا تھا اس کا قصور کیسے ہو سکتا ہے اس کی تربیت کس نے کی ہے اس کی سوشلائزیشن کس نے کی ہے ان کو کیوں نہ مورد الزام ٹھہرایا جائے اگر ایک شخص نشا کرتا ہے مثلا اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے اس کی اس کا بچپن کیسے گزرا اس کی تربیت کیسے ہوئی اس کی تربیت میں کون کون سے مکارم اخلاق اس کے والدین میں سکھائے اس کی زندگی میں کیا کیا مسائل در پیش رہے جب آپ کلائنٹ کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر انسان کی سائیکو سوشل سکرپٹ ڈیفرنٹ ہے اس سائیکو سوشل سکرپٹ کو اگر کسی دوسرے انسان کو دیا جائے تو وہ بھی یہی نفسیاتی مسائل ڈیولپ کر لے گا یعنی اگر مسٹر اے سکیزوفرینک دنیا کا ہر شخص کسیزوفرینک ہو جائے گا اگر حالات اور واقعات اس کو مسٹر اے والے نصیب ہوں گے لہٰذا سکون کلینیکل موڈل بلیم نہیں کرتا کلائنٹ کو پیشنٹ کو ان کی نفسیاتی وجوہات کے سنسلے میں سکون کلینیکل موڈل یہ سمجھتا ہے انسان کو ضعیف نہ چاہتا اس کا سب سے بڑا دشمن ہے تو ہم تو کلائنٹ کو ولنربل سمجھتے ہیں بلکہ انسان ہی کو ولنربل سمجھتے ہیں اور انسان ہے بھی ولنربل مسکین ہے بیچارہ ضعیف ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت ولنربل ہے اور حوادث ایکسٹرنل فیکٹرز کا آسانی سے شکار ہو جاتا کیونکہ ایک نہیں ہے اس کے اندر چار ذاتیں ہیں ہمارا پورا فلوسفی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود ایک نہیں ہے تو جب ایک نہیں ہے تو اس کے اپنے مختلف گوشوں میں کانفلکٹ موجود ہیں جو کہ بائی برت ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا پیدا ہونے سے پہلے فجور اور تقوی اس میں انڈیوز کی گئی ہے پروگرام کی گئی ہے تو وہ اس میں انکلینیشنز ہیں پوزیٹیویٹی کی بھی اور نیگٹیویٹی کی بھی بائی برس انکلینیشنز ہیں اب جس طرح سے کلچر اور سوشلائزیشن اس کو موقع فرام کریں گے تو ویسا ہی نفسیاتی مسائل درپیش آتے چلے جائیں گے تو لہٰذا اس موڈل میں سب سے پہلا اور مرکزی رول کلچر کا ہے اور کلچر کی میں نے وضاحت کی کہ اس سے مراد کون سا کلچر ہے اس سے مراد وہ کلچر ہے جس میں لوگ سوشل کمپلائنس کو منڈیٹری سمجھتے ہیں سوشل اوبیڈینس کو منڈیٹری سمجھتے ہیں یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا لوگ کیا کہیں گے لوگ کی وہ والا کلچر ہے جو کی ہمارا کلچر ہے